سنتکاروں نے اسٹیٹ بینک کی شرح سوت میں معاملی کمی مسترد کر دی کاتی کے صدر عمر ریحان کہتے ہیں کہ پاکستان میں خوراک کی کوئی کمی نہیں آٹا چینی گیس سب کا اسٹاک موجود ہے اسٹیٹ بینک اسرے پچھتر بیسیز پوائنٹس کی کمی ناقابلے قبول ہے مزید افصالات اقبال سواتی کی ریپورٹ میں ہماری یہ گزارش ہے کہ حکومت ایسنشل انڈسٹریز کے لیے اور خاص طور پر ایسنشل انڈسٹریز کے لیے جو پولیسی بنائیں اس میں اس کو سامنے رکھیں کہ ہمارا ایسنشل پروڈکٹس کی جو پیہ ہے وہ چلتا رہے تاکہ لوگوں کوئی جیسے حکومت نے کہا ہے کہ اپنے میڈنگ سکروز بن نہیں ہوگی گروسری سکروز بن نہیں ہوگی اور ایسنشل آئیٹم کے سکروز بن نہیں ہوگی کراچی پریس کلاب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کارٹی کے صدر عمر ریحان کا کہنا تھا کہ سٹیٹ بینک شرح سود میں معمولی کمی واپس لیں حکومت سٹیک ہولڈرز کو اعتمام میں لے کر حکمت عملی بنائیں کرونا وارس نے نمٹنے کے لیے سندھ اور وفاقی حکومت کو اقدامات کو سراتے ہیں ابھی آپ نے مارک اپ اگر نہیں ریڈیوز کیا اور سات پرسنٹ پر لے کے نہیں آئے تو انڈسٹی ہر حال میں بند ہوگی جب ہر حال میں بند ہوگی لوگ باہر نکلیں گے تو تین پرسنٹ مریں گے کرونا سے اور اسی پرسنٹ لوگ مریں گے بھوک سے سب سے بیتے استعمال کرتی ہے آئیس فیکٹی اب آئیس والوں کے مجھے کل میں ایک ساب سے میری ملاقات ہوئی تھی وہ بن کی بیٹنے نہیں چلا سکتے نا کیوں کہ اگر دس لاکھ قبل ہے سینیٹر عبدالحسیب بولے اسٹیٹ بینک کی مونیٹری پالیسی کا اعلان سمجھ سے بالاتر ہے سندکار برادری شرح سود میں صفر اشاریہ پچھتر فیصد کی کمی یکسر مسترد کرتی ہے وزیر آزم وفاقی وزیر خزانہ مشیر تجارت اس مسئلے کو فوری طور پر دیکھیں ہمارا مطالبہ حکومت سے یہ ہے ایک تو گورنر صاحب سے یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا پیکجز دے رہی ہے سندکاروں نے مزید کہا کہ خام مال اور دیگر اشیاء کی سنتوں کو ضرورت ہوتی ہے حکومت سنتوں میں کام جاری رکھنے کے لیے حکمت عملی مرتب کرے اور حکومت کو چاہیے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد ملے لاما و لاما ہر خبر سے اپڑی رہنے کے لیے خبر سیاسی یا ملک کے موران کی یا ہو آپ کی مرجائی ہوئے چہرے پر مسکرہت لانے کی بار ہم بنیں گے آپ کی آواز سبسکرائب کیجئے پاکستان کے سب سے بڑے ویب ٹی وی کوئیٹ نوز کو اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹس اپڈیٹ ہوتی رہے